بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت مبارک لاکھوں کرون و درود و سلام حضرت امیر مختار ابن ابو عباید سقفی سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات قدسی صفات پر جن کی برہ سے دوبارہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشیاں دیکھنا نصیب ہوئی سامین اگرامیہ قدر اب اس عید کی برہ سے پتہ نہیں کن کن بچارے لوگوں کی دلوں میں مرچیں لگی ہوئی ہیں اکتی سارا سالیں لگتی عید شجاہ پہ ہیں کیونکہ اس دن صرف قاتلان حسین کا معاملہ نہیں نبڑ گیا تھا کچھ اور بھی ہوا تھا خیر وہ بات کی بات ہے اب آج کل نواسب نے دشمنان شیعان علی نے اور دشمنان اہل بیعت نے صلی اللہ علیہ مجموعہ ایک نئی بھونڈی سازش شروع کیا مکتب کے خلاف ایک ڈراما سیریل فرقہ عشق اسے اناؤگیوریٹ کی ہے اور سامین اگرامیہ قدر اس ڈرامے کو پرموٹ کر کے انہوں نے کیا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اس کا پس منظر کیا ہے وہ پہلے آپ دیکھیں اس کے بعد جس طرح شیعہ سننی بھاگیوں نے مجھے ریکویسٹ کی تھی میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنی معمول کے مطابق دلائل اور علمی لحاظ سے ان لوگوں کا موں توڑوں گا یہ بھی ڈراما میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا یوٹیوب پر پھر میں نے اس کو سرچ کر رہا گوگل پر اس کے بارے میں ساری معلومات ہیں جو کہ اس ویڈیو کے سب سے آخر میں اس ڈرامے کا پسے منظر یہ ہے شیعہ سننی لف سٹوری کی نام سے ایک سیریز آ رہی ہے جس میں پہلا جو نام اس ڈرامے کا فرقہ عشق کے نام سے منصوب کیا گیا ہے جس میں لڑکی کو شیعہ دکھایا گیا ہے لڑکے کو سننی دکھایا گیا ہے اس ڈرامے کی کلپنگ صاحب دیکھیں جس میں شیعہ باپ اپنی بیٹی کو یہ بول رہا ہے کہ اس کو گھیر ہو اس کو جلوسوں میں لے کر آؤ تاکہ یہ شیعہ ہو جائے وہ تم سے شادی کرنے کے لئے میں بلکل رضا مندوں مگر اس کے مقابلے میں جو سننی باپ ہے وہ اپنے بیٹے کو یہ تربیت دے رہا ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی ایک شیعہ لڑکی سے شادی کرنے کی جو اسے محبت کرنے کا بھی تم نے کیسے سوچا یہ شیعہ عقائد کے بلکل خلاف ہے یہ ایک پروپیگنڈا ہے جی سامین اگرامی عقادر بڑی بات ہے بھئی ایک شیعہ لڑکی ہے اسے بقاعدہ اس کا باپ ابھار رہا ہے کہ جس لڑکے سے تو پیار کرتی ہے اسے شیعہ مجالس میں لاغ اسے شیعہ بنا یہ ہے وہ ہے اور میں حیران ہوں تمہیں کسی مولوی کی بیٹی نہیں ملی تھی وہ حباب بیماری ملعونہ جسے میں بخاری تو نہیں کہتا نقوی البخاری سیگت میں ہوں الحمدللہ تو اس کو لا کے وہ بیماری کو وہاں پہ ممبر سلطان کربلا پہ بٹھا دیا میں پوچھتا ہوں تو رہتی نہیں اتنی بڑی ماہر عیوم دینیاں اتنی بڑی مدرس اتنی بڑی درس دینے والی آنٹی اتنی تو رہتی نہیں اسماع و رجال اصول تفسیر علل حدیث کی ماہر کہ دعا کے ممبر پہ بیٹھ گئی ہے واہ عالمہ صاحبہ اسی ڈرامے میں گھٹیہ ترین فہنش ترین لباس پہن کی پھر رہی ہے اور اسی ڈرامے میں ممبر سلطان دشترینوہ پہ جا کے بیٹھ ہی ہے واہ مدرس ہوں تو ایسے ہوں درس دینے والی شخصیات ہوں تو ایسی ہوں سبحان اللہ اور مولویوں تمہیں کسی مولوی کی بیٹی نہیں ملی تھی کہ یہ سیتہ پھل کی موہ علی کو لاکہ ممبر حسین پہ بٹھا دیا خیر اور پھر وہ بکواسات یہ شام غریبہ کی پیداوار ہیں یہ وہ تو شام غریبہ میں تم کہتے ہو ناؤزو بللہ غلط کام ہوتے ہو تو دکھایا کہ نہیں اس ڈرامے میں پھر شام غریبہ کے وہ سارے کام کو دکھاتے نا یہاں پہ تمہاری نانی فوت ہو گئی ہے اور کیا دکھاؤ گے تمہارے اپنے مسئلہ کے اہل سنت کے بلکہ ہمارے بھائی برادرانے اہل سنت کے مسئلہ کے ان کے مسئلہ کے مجدد جناب حضرت محمد شفیع اکاروی صاحب ان کی پوری کتاب شام کربلا اسی ٹائٹل کے ساتھ موجود ہے اور اسی میں شام غریبہ کا بھی ذکر ہے پڑھ لو اور اپنے کابرین کی کتاب میں تو پہلے پڑھ لو جاہل ملونڈو بعد میں آگے شیعہ مکتب پہ اعتراضات کرنا اور شیعہ مذہب کے اندرجی ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے شیعہ ایسا مذہب ہے ایسا مذہب ہے اس طرح کی کہانیاں بہت کروالی بیٹا تم نے اور میں تمہیں یہ بتاؤں کہ تمہارے بڑے بڑے شیعہ دشمن آئیمہ کی کتابوں میں کیا لکھا ہے کہ شیعہ مذہب شروع کہاں سے ہوا تھا یہ شیعہ مذہب کے خلاف لکھی کی سب سے جامر مبسوط ترین کتاب توفہ اسنا شریعہ شاہ عبدالعزیز محدد زیلوی کی میرے پاس موجود ہے اس میں صفحہ نمبر گیارہ پر یہی سوال جب اس سے ہوا تھا ابتدائی شیعہ کے بارے میں حضرت اب بالکل واضح الفاظ میں یہاں پر لکھتے ہیں ہم شیعہ ترولہ ود مخلصون امینا صحابت وطابین اللہ ہم بے احسان سب سے پہلے جو شیعہ تھے وہ صحابہ اور طابعین حضرات تھے یہ سامین گرامی یا قدر سب سے پہلے جو شیعہ تھے وہ کون تھے صحابہ اور طابعین یہ شاہ عبدالعزیز محدد دیلوی نے تحفہ سنا شریعہ کے اندر لکھا یہ کتاب لکھی تھی شیعہ مذہب کو ختم کرنے لیے لیکن گھر کو لگ گئی آگ گھر کے چلاک سے لاوے زہبی کی کتاب لاو جی اب پھر مروڑیاں اٹھیں گی وہ کون تھے جی کون سا صحابہ شیعہ تھا ان کے نام بھی بتائیں کیونے نام بھی بتا دیتے ہیں لکیر کے فقیروں نام بھی بتا دیتے ہیں یہ زہبی کی کتاب سیگر و عیلام النبلہ اب زہبی سے بڑا ماہر علم عصول حدیث و عصمہ و رجال کون تھا جن نمبر ہے جی اس کی پانچ صفحہ نمبر دو سو اسی اور ترجمہ نمبر یہاں ستانوے حضرت ابو تفیل عمر بن واسلہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا یہاں ذکر موجودہ صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں بلکل واضح رکھتے ہیں کان من شیعہ امام علی صلوات اللہ علیہ مولا علی کے شیعوں میں سے تھے امام علی کے شیعوں میں سے تھے کون صحابی نبی ابو تفیل عمر بن واسلہ سامین اگرامی قدر اب وہ مولوی جنہوں نے ان بچارے ننے منے باندروں کو آگے کر کے شیعہ مذہب کے خلاف سازز کرنے کی کوشش کی ہے جو نعرہ مار تھے پھرتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی تو اب یہ نعرہ بھی مارو نا ہر صحابی نبی شیعہ علی شیعہ علی خر اور وہ جس آنٹی کو انہوں نے سامنے رکھ کے یہ حرکت کی ہے اس جیسی لڑکیاں جب ہر گھر میں پھیلتی ہیں تو پھر ان شعبیز کے فیورٹ مولوی صاحب شعبیز کا ہر بندہ جیسے بڑا پسند کرتا ہے تاریخ جمیل صاحب سے پھر پوچھ لیتے ہیں کہ وہ ایسی عورتوں کو کیا خطاب دیتے ہیں بیانات جمیل جی نمبر اول تاریخ جمیل صاحب کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے اس وقت اور اس میں پیش نمبر سکسٹی فور پر بلکل واضح چپٹر ہے گھر گھر کنجری گھر گھر کنجری اللہ اکبر سامین اگرامیہ قادر تو میرے خیال میں اس سے بہتر ٹائٹل ابھی سے دے نہیں سکتے تاریخ جمیل صاحب تو میں یہی ریپیٹ تو میں نے کر دی ہے خیر چلو بینگ آن اور شیعہ مکتب کے معاملات میں دخل اندازی کرو بڑے آئے آئے دن کوئنوں کی بونگیاں بکواس اٹھا کے لے جاتے ہیں اوہ بھائی یہ تمہارے لئے آخری وارننگ ہے میں پھر یہ محدثین تک نہیں رہوں گا بڑے بڑے نام نے حاضر عزی اللہ اندر آ کے پس جائیں گے یہ آخری وارننگ ہے دوبارہ یہ ارکت نہ ہو ورنہ میں پھر رضاہ القبیر والے مسئلے کو بھی شیر دوں گا جو سمجھ گئے ہیں وہ انہیں میں کہتا ہوں واہ جو نہیں سمجھے تو دوبارہ پنگا لے کے دیکھنا سمجھا دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی موسیقی